ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل فرنٹیو کو ساوت نے جنوبی فزرستان لوور کے مشران سے ملقات کی ملقات پر امن و استقام پر قرار رکھنے اور علاقے میں بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کے لئے مشاورت کی ریگیٹ کمانڈر ٹی اے خان نے شاہد مسیح سے ملقات کی اور ان کی بیٹی کے حلاج کے لئے مالی امداد فراہم کی شاہد مسیح نے اس مشکل وقت میں مدد کرنے پر سیکیورٹی فورسز کا شکریہ دا کیا کمانڈر بارہ رائفلز نے بارہ پریس کلیب کی صحافے سے ملقات میں علاقے کا مضبط چہران دنیا کے سامنے لانے اور فیک نیوز کی روک تھام کے لئے دمات پر تبرلہ خیال کیا تحسین لال قلعہ میں مقامی ونگ کمانڈر کی زیر قیادت پاہدار امن کے قیام کے لئے گرینڈ امن قومی جرگہ ملقیت کیا گیا جرگہ مشرقہ نے شرپسن ناصر کے روک تھام کی سلسلے میں حکام کے ساتھ تعاون کی اگین دہانی کرائی تحسین میر علی میں مقامی یونٹ کمانڈر نے بوبالی مارکی اور فرکانہ مدرسہ بوبالی کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں مدرسہ کے طلبہ سے ملقات میں باہمی تعاون کے فروغ اور طلبہ کو درد پیش مسائل کے حل کے لئے اقدامات پر مشاورت کی زیلہ قرم کی علاقے علی زی میں مقامی ونگ کمانڈر اور مائدین علاقہ کے ماں بین جرگہ ہوا جگہ میں پائدار امن کے لئے مصبت اور قابل عمل تجاویز پر باتشیت کی گئی وادی تیرہ کے علاقے حروبی میں ونگ کمانڈر نے مدرسہ دار المعارف کا دورہ کیا اور مدرسے کے موتے میں مطلبہ سے ملقات میں نصابی سرگرمیوں کے فروغ اور معاشرے کی ترقی میں ساتھ سا ترباہ کے قردار پر روشتی ڈالی تحصیل دتخیل کے علاقے بویا میں مقامی یونٹ کمانڈر دیگان اور ایدل خیل کے ملک و مشران کے ماں بین جرگہ ہوا جرگہ ملاقے میں امن و آمان کے قیام اور دیگان بزار میں سیکیورٹیوی دزامات کو مزید بہتر بنانے کے لئے مصبت اور جویز پر تفاق کیا گیا